اسمبلی انتخابہ دوہزار چوبیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آج تیسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جارہے ہیں اور کشمیر کے اندر اگر ہم بات کریں تین ازلاووں میں ووٹ ڈالے جارہے ہیں زلا بارملا بانڈی پورا اور کپوارا کے اندر لیکن اگر ہم اس وقت بات کریں تو اس وقت ہم پٹن کونسچنسی کے اندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کا سینر لیڈر ریاض محمود بیدار صاحب موجود ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ زلا بارملا کے حوالے سے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دس سال کے بعد اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں جمع کشمیر کے اندر لیکن آج اگر ہم بات کریں آج کوئی ہرتال نہیں ہے آج لوگ خود بخود اپنی مرضی سے پولنگ بوٹن کے اور روح کر رہے ہیں اگر ہم پارلیمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں پارلیمنٹ الیکشن میں بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بیدار صاحب آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ دس سال کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے جوگ در جوگ پولنگ بوٹن کا رکھ کر رہے ہیں کیسے آپ مانتے ہیں اس کو کی ایک بدلاو کی کرن نظر آ رہی ہے بلکل صحیح بات فرما رہے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائے اور اپنا جو مسائل ہے ان کی طرف سرکار کی توجہ چاہتے ہیں ان کا سلیوشنز چاہتے ہیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا جنڈا اپنا آئین اس کے لیے کام کر رہے ہیں جو ایک کانسپیریسی کے تحت جمہو کشمیر کے عوام سے لے لیا گیا ہے ان کی رائے جانے بغیر بلکل صاحب اگر ہم بات کرے کہ ہر کوئی سیاسی پارٹی آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے بات کر رہی ہے سٹیٹ ہوت کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو بارتیا جنتہ پارٹی نے خود ہی کہا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن تین سو ستر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ بہت بڑا ایک مدہ ہے لیکن اس کے آگے آگے ہم دیکھیں گے کہ نوجوانوں کی ڈیمانڈ ہے ان ایمپلائیمنٹ ہے لوکل ایشوز ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرسٹ پریفرنس انہی ایشووں کو لے کر دیا جائے گا دیکھیں ہماری پارٹی نے ایک انتخابی منشور مینیفیسٹو بنایا ہے جو آپ تک بھی پہنچا ہے عوام تک بھی پہنچا ہے اس میں پریورٹائز کیا ہے اپارٹ فرم پولٹکس جو آپ تین سو ستر کی بات سیاسی مسائل جو ہے وہ ہے ہمارے پرائیم مسائل ہے وہ وہ لے کر تو ہماری جد جہاہت جاری رہے گی قانونی آئی نہیں وہ تو رہے گا لیکن جو باقی ڈیولپمنٹ کے سطح پر ہے لوگوں کے مسائل جو ہے اس میں روزگار کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے کلیر ہے کہ ہم ایک لاکھ روزگار جو ہے سرکاری سیکٹر میں ایسے بجلی کا مسئلہ ہے اس کا بھی حل ہم نے بتایا ہے ایک انیمپلائیمنٹ جو ڈیولپمنٹ کا ہے ڈرنکنگ وارٹر ہے ہیلتھ کیئر ہے ویمنز ایڈوکیشن ہے بچوں کے نشنوما جو لڑکے نوجوان ان کا کھیل کود ان کا کریئر کا مسئلہ ہے یہ ساری باتیں ہماری پریورٹائز ہے اور جہاں تک جوب جنریشنز کا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا ہارٹی کلچر انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے جو لاکھوں لوگوں کو جوب دیتی ہے اس کا کمیٹیڈ ہے کہ ہم لوگ اس کا مرڈر لائنز پر لائے جائے کامپیٹیٹیو لائنز پر لائیں گے انشاءاللہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جوب جنریشن ہو اور ویلیو ایڈیشن اس سیکٹر میں ہو جائے بیدر صاحب اگر ہم ہر تعلی کلندر جو ہے وہ جاری کیا جاتے تھے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ الیشن کے اندر بھی لوگوں نے بڑھ چٹ کر حصہ لیا اور اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تیسرے مرحلے کے لیے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ خود بخود جو ہے پولنگ بوثوں کے روک کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بدلاؤ ناظر آ رہا ہے ہمیں جمہو کشمیر کے اندر دیکھیں یہ جو سیاست ہے جب پھردال کی بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل ایولیوشن ہے اس میں ایک نیچرل فینومینا ہے جس میں لوگ آٹومیٹکلی تو پھر اس کا جو ہے ریزلٹس لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہماری کامیابی رہی کہاں ہماری ناکامی رہی وہ سارا سمیٹ کے سارا سمجھ کے ایک پھر لوگ اپنا ایک اپینین بناتے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں لوگوں نے اپینین بنائی ہے کہ اگر ہم ایک ڈیمکریسی میں ہیں ہمیں آئین قانون اس کا پورا پورا یہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پروسس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہماری آواز سنی جائے گی ہمارے مسائل حال ہو جائیں گے اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے بیر صاحب اگر ہم بات کریں زلہ بارمولا کے حوالے سے جماعت اسلامی کا گھڑ رہا ہے خوریت کانفرنس کے لیڈروں کا جو ہے ایک دب دبا رہا ہے مرہوم سعید علشاء گیلانی جو ہے سوپور کا رہنے والا تھا اور اگر ہم پٹن کے حوالے سے بات کریں حضب المجاہدین کا گھڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سمیہ جو ہے لوگوں نے وائلنس ترک کر کے ہم ان کے دائرے میں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک رہ جو ہے وہ ہموار ہوئی ہے بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر دیکھئے میں نے جیسے پہلے بھی ارز کیا کہ ایک لوگ اپنے جو یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا کہاں کمزوری رہی ہے جہاں ہماری کمزوریاں تھی یا فیلیرز تھے ان کو کیسے ہم صحیح کریں گے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی جماعت نے ہم سب چمو کشمیر میں سب لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل تھوٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آج کے ڈیٹ میں سب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹسپیٹ اس میں کر رہے ہیں یہ اچھی خوشائند بات ہے جماعت اسلامی بھی اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں اس میں ہم نے وہ ریجیٹیٹی نہیں دکھا نہیں جو کل ہم کر رہے تھے وہ آج بھی صحیح آج کے ڈیٹ میں لوگ سوچ رہے ہیں یہ صحیح اور لوگ ایک ڈیمکریسی میں عوام کی رائے ہی سپیریئر ہوتے ہیں نیشنل کانفیننس بڑی ایک تنظیم رہی ہے شروع سے ہی ستھر سال حکومت رہی ہے بیش میں پھر پی ڈی پی بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اریجنل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے وقت اگر ہم بات کریں انجنل رشید بھی میدان میں ہیں بارٹیہ جنتا پارٹی کے لیڈران بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک ریولیوشن جو ہے نظر آ رہا ہے آپ مانتے ہیں کہ انجنل رشید نیشنل کانفیننس کے آگے کچھ چلینج ہے دیکھیں نیشنل کانفیننس اتنی ہی پرانی ہے دیکھیں جب انڈرنیشنل کانگرس اور مسلم لیگ ہندوستان میں فارٹی سیون سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تب ہمارے ہاں نیشنل کانفیننس یہاں پہ جنمی وہ یہاں کے آٹوکرٹک رول کے خلاف جنگ کر رہی ہے یہ ٹائم ٹیسٹڈ پارٹی ہے اس نے انقلابی جو ہے لوگوں کے مسائل جو انقلابی سطح پر حل کیا ہے چاہے وہ لینڈ فارم کا ہے فری ایڈوکیشن کا ہیلتھ کیئر کا اور سب سے بڑی بات ہے اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنے تشخص کے لیے کام کیا نیشنل کانفیننس ہمیشہ رہی ہے یہ جو فرنج پارٹیز ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا یہ آتی جاتی ہے یہ وہ برساتی اس کے طرح ہے آئے گئے لوگوں کو الٹیمیٹلی لوگ ہے لوگوں کے پاس ایسیڈ ٹیسٹ ہے لوگ ہی فائنل یہ ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ لیں گے ان کی رائے کا ان کی رائے معظم اور مقرم مقرر ہے یہ تھی میرے ساتھ ریاض بیدار صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ زلہ بارہ ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو پٹن کانسچنسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ریاض بیدار اس وقت موجود تھا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ دی جے اجازت محمود خان کے ساتھ ارشد میر کشمیر ہیڈ لائنز پٹن